آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے اور یہ میں نے پہلے بھی بھی مہاں جا پڑھ کر آ رہا ہوں میں نے بیان کیا کہ یہ اتفاقی نہیں ہے کہ رسول خدا اس رات کو امیر دے رہے ہیں اور امام اسی رات کو پیدا ہو رہے ہیں نہیں کیونکہ خدا کے نمائندے ہیں رسول خدا وارث انبیاء ہیں تمام انبیاء کی وراثت رسول خدا تک پہنچی رسول خدا نے ان سارے انبیاء کی جو محنت تھی اس کا ایک مجموعہ پیش کیا اور سارے انبیاء نے رسول خدا کے لیے راستے کو ہمبار کیا اور خدا نے دیکھا کہ اب بشریت کی عقل اس قابل ہو گئی ہے تو اپنے آخری نبی کو بھیجا اور پھر اس نبی نے آ کر اور یہ آیتیں نازلیں یوم اکملتو لکم دینکم آج دین کو ہم نے کامل کر دیا ہے اور وہ جو کمال اور مکمل ہونا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب سے دین مکمل ہو رہا ہے یعنی وہ جو پوری انبیاء کی محنت تھی اس ولایت پہ آ کر رک گئی اور پھر اس ولایت کا اب سفر شروع ہے اب اس ولایت کا اکمال قمال تقامل اس امام کی ولادت ہے تو یعنی گویا سارے انبیاء کی وراثت ساری چیزیں اب اس ایک ہستی کے اندر جمع ہے یہ عام بات نہیں ہے عزیزان مہترم میں اور آپ مسئلہ مساء کے طور پر کیونکہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو امام زمانہ کا ذکر ہے یہ جو بہت ذکر شروع ہوا ہے اس کو کچھ سال ہوئے ہیں پروگرام جیسے ما شاء اللہ یہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے ورنہ یہ عموم نہیں ہے ہر جگہ نہیں ہے نہ آپ کو باتیں نظر آئیں نہ آپ نے چیزوں کو سنا ہوگا یہ میں اپنی زندگی میں خود طالب علم ہوں میں نے خود تجربہ کیا کہ یہ چند سالوں سے امام کا ذکر بہت ہونے لگا ہے حتی یہاں تھا کہ دشمن بھی اب نام لینے پہ مجبور ہو گیا ہے امام کا